آگے یہ ہے آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 64 پر ہیں صورت المائدہ اور پارا نمبر 6 حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے نہیں سوری یہاں پر ہیں آیت نمبر 64 پر کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں باندھی گئے ان کے ہاتھ اور لانت پڑی ان پر اس بقواز کی بدولت جو یہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے خرج کرتا ہے تو گویا کہ یہاں پر یہ کسی کے ہاتھ بندے ہونے کا مطلب عربی کے محاورے میں اس کی بخالت کے لئے کہا جاتا تھا تو یہودیوں کے اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے ہاتھ بندے میں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ بقیل ہے کیونکہ صدیوں سے یہودی قوم زلط اور رسوائی کی حالت میں وہ ابتلا تھی اور اس کی جو پوری پیچھے کی جو عظمت تھی جو بڑائی تھی وہ تو بالکل ایک ہسٹری بن چکی تھی اور اس کو ان کے واپس آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا تو جب ان کے اوپر مسائب آتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جیسے کنجوسی ہو گیا ہمارے لئے کہ وہ ہمارے لئے رحمتیں اب ڈال لائی نہیں چاہتا گویا کہ اس کے ہاتھ ہی بن گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو یہ بات ہے کہ انسان جب اپنی مسائبت پر ایسے الفاظ کہتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو مسائبت بھی آتی ہے اس کے کس وجہ سے آتی ہے اس کے اپنے کارناموں کی وجہ سے آتی ہے اللہ پر نظر جاتی ہے اچھا جب فائدہ بٹو حاصل کر رہا ہوتا ہے دنیا کے اور یہ ہم سب اپنی زندگی میں دیکھیں جب فائدہ ملتا ہے میں تو ایسی اور ایسی ہوں کہ مجھے یہ واوائی ملنا چاہیے تو اس وقت نظر اپنی اوپر چلی جاتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کارنامہ ہے میں نے یہ محنت کی ہے لیکن جیسے ہی کوئی مسائبت آتی ہے تو اللہ پر نظر چلی جاتی ہے کہ اللہ نے ڈالی یہ مسائبت ہمارے اوپر میرا ہی گھر ملا ہے نعوذ باللہ اللہ کو مسیبتیں ڈالنے کا یہ جملے وہی ہیں جو کہ بہت سارے لوگ جہالت میں بولتے ہیں اور اگر ہم نہیں بھی بولتے بعض اوقات دل کے اندر اللہ کی اس رحمت کی امید کو بھول جاتے ہیں اور ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ اس مسیبت سے چھٹکارے کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے آگے سب سے پہلے توبہ کی جائے کوئی مسیبت میرے اوپر آئے فوراں اللہ سے توبہ کی جائے اس لئے آج کے اس ماحول میں علماء ہم کو یہی سکھا رہے ہیں بصیرت والے لوگ اگر پوری امت اس وقت اپنے توبہ کر کے اپنے آسوں سے اپنے گناہوں کو دھوئے تو اللہ رب العالمین اس مسیبت کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیں گے اس لئے کہ یہ ہمارے ہی ہاتھوں کی لائیوی ہے ہمارے ہی عامال کی وجہ سے ہے اب اس کے بہت ساری چیزیں بہت سارے ریزنز ہر کوئی بیان کر دے کوئی کہتا ہے جی فائیو کی وجہ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ بائیلوچکل ویپنز کی وجہ سے جو بھی ہے اس کا ظہور اللہ نے اسی طرح چاہا اور اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اپنے ہی ہاتھوں کی لائیوی ہے تو اگر اپنے ہی ہاتھوں کی لائیوی ہے تو پھر انسان کو کرنا کیا چاہیے اس مسیبت کو اٹھانے کے لئے اور پھر اگر یہ اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے تو پھر اٹھا کون سکتا ہے اور ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اٹھانے والی ذات بھی اسی کی ہے تو پھر ہمیں پلٹنا کس کی طرف چاہیے تو محبت کے ساتھ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے پلٹنا اللہ کی طرف چاہیے ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ جیسے کہ ہمارے کوئی کچھ لگتا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کیوں مل گیا اور ہمیں اس کو اس سے فوراں رہائی بھی چاہیے کیوں جب ملا ہے تو اپنی طرف توجہ کریں اور جب تک کے لئے ملا ہے اللہ اس شرمے سے خیر ڈھونڈے جو کہ بہت ساری خیر موجود ہی ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کی موت کی وجہ سے دلوں کے تکلیف ہو رہی ہے اور جو بچارے غریب ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں ان کے حالت کی تکلیف ہے ورنہ تو انسان جان رہا ہے کہ انسانیت کو اس فرصت کی کتنی ضرورت تھی کیا یہ کم ہے کہ دنیا میں سے تمام اللہ کے نافرمانیوں کے اڈے اس وقت بند ہو چکے انٹریسٹ ریٹ زیرو ہو چکے اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اتنا تو شاید میرے پاس علم بھی نہیں ہے کہ جو کچھ شر اور فساد سے انسانیت کو کتنی مجات مل رہی اوزون لیئر بڑھ گیا پولوشن کم ہو گیا آنے والی نسلوں کو کچھ اس ماحول میں سانس لینے کا کچھ مولت مل گئی ورنہ تو اتنا زہر باہر میں پھیلایا جا چکا تھا کہ ہر آنے والے لوگوں کو شاید دنیا میں ماسکی لگا کے چلنا پڑتا تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ شر ہمارے اور انسانیت کے حق میں خیر ہی ثابت ہو اور خیر ہی ثابت ہوگا انشاءاللہ اس لیے کہ اللہ کے ہر کام میں مسلحت اور اس کی اپنی رحمتیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ جو وقت ہمیں سوچنے کا تدبر کرنے کا تفکر کرنے کا ملا ہے نا اس میں کر کیا رہے ہیں بور ہو رہے ہیں جناب اب تو بور ہو رہے ہیں جناب اب تو بور ہو رہے ہیں جناب اللہ نے کہا کسی نے بہت اچھا لکھا تھا کہ سورے نور کی اس آیت پر عمل کرنے کا وقت آگیا اور ہم سب ماشاءاللہ اس نور کی آیت کی حوالے سے گھروں میں ٹکے بیٹھی رہو تو بس اب ٹکے بیٹھے نا تو جو ہمارا مقام تھا اللہ نے پہلے ہم نے نہیں پہچانا جو ہماری جگہ تھی اللہ نے فورس فلی ہمیں پھر بٹھا دیا کہ اب بیٹھ جاؤ اب بیٹھ جاؤ اپنے گھروں میں اور اللہ کے بارے میں تھوڑی سی فکر کر لو اپنے آخرت کے بارے میں تھوڑی سی فکر کر لو اور جو لوگ کے ماشاءاللہ جن کو جاب کی وجہ سے پہلے موقع نہیں ملا تھا اور اب موقع مل رہا ہے دور قرآن سننے کا آپ دیکھیں کیا یہ رحمت نہیں لگ رہی ہے آپ کو کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے زندگی میں آخرت کمانے کا پیسے بہت کمالی ہے اور وہ پیسے پتا بھی نہیں ہے کہاں ہیں جو کمائے وہ سب یہی پر خرچ بھی ہو گئے لیکن یہ جو کمائی آج ہو رہی ہے نا اور اب ہو رہی ہے یہ تو اتنا بڑا چڑھا کے آخرت میں ملے گا کہ جس کی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اور بندہ مومن وہ سوچے گا آخرت میں کاش میں نے پوری عمر اسی میں گزارا ہوتا کاش میں نے یہی کمائی کی ہوتی آخرت میں آگے چلتے ہیں اللہ رب العالمین خرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے اصل بات یہ کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا سبب بن گیا ہے اور ہم نے ان کے درمیان اس کی وجہ سے یعنی اس کی سزا میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کیلئے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو تھنڈا کر دیتا ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا آگے جو آیت آرہی ہے آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے سورہ مائدہ کی اور آپ لوگ اس کو نشان لگائیے گا کہ ہم نے ایک پرگرام کیا تھا کہ زندگی میں برکت کیسے آتی ہے یا زندگی میں برکت کیسے لائی جا سکتی ہے الہدہ میں غالباً یہ پرگرام ہوا تھا مزید الہدہ میں تو یہ آیت ہم نے کوٹ کی تھی اور یہی آیت پڑھی تھی وہاں پر کیا ہے اس میں آپ بھی دیکھئے گا انشاءاللہ اگر اس سرکشی کے بجائے یعنی یہ جو بقاوت ہو رہی ہے اللہ رب العالمین سے یہ اہلِ کتاب ایمان لے آتے اب اہلِ کتاب میں یہود بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں ہم بھی اہلِ کتاب ہیں ہمارے پاس بھی کتاب ہے اللہ رب العالمین کی یہ بات سنیں ہم برکت کیسے آتی ہے زندگی میں اگر یہ اہلِ کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی یعنی اللہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے کاش انہوں نے تورات انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی ایسا کرتے تو ان کے لئے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے اُبلتا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ صحیح راستے پر بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے یہ ہے میرے لئے اور آپ کے لئے اللہ کی برکتیں سمیٹنے کا معاملہ کیسے آتی ہے برکت کتاب والوں کو اس دنیا سے بچ کے زندگی گزارنا ہوتی ہے کتاب والوں کو اس دنیا کی زمین پر کتاب کو نافذ کرنا ہوتا ہے کتنے آپ دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک بنتے ہیں اور پھر کدھر جا رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے انما مالک میں کہاں ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ممالک جن کے لئے لاکھوں مسلمانوں نے جانے دی کتاب کو نافذ کرنے کی کسی کو ذمہ داری ہی نہیں ہے جو بیٹھتا ہے وہ ملک کو کھانے کے لئے بیٹھ جاتا ہے کہ شاید ہمیں کھانے کے لئے یہ ملک ملا ہے اپنے بیک بیلنس کو بڑھانے کے لئے یہ ملک ملا ہے اور دنیا میں ہر جگہ یہ ہے مسلمانوں کے ملکوں کا تو ہم اس لئے بیان کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے اس کے علاوہ تو دنیا میں جو بھی آ رہا ہے اس پوسٹ کے اوپر جانے لگا کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کا اتنا بڑا سرمایہ اس کو کرسیوں کو حاصل کرنے کے لئے سرف کیا جاتا ہے جبکہ دنیا میں اتنے سارے انسان بھوکے مر رہے ہوتے ہیں اور جانور سے بتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر دنیا کا سرمایہ کہا کہا لگ رہا ہے ریسرچ کے اوپر کائنات کو مسخر کرو جناب یونیورس کو جو ایکسپلور کیا جائے کیا فائدہ ایکسپلور کرنے کا بہت زیادہ کیا یہ جو انسان مر رہے ہیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا یہ جو جھوپڑی اور جگی میں اتنی بڑی انسانیت جو ہے وہ پائدہ ہو کے دھم توڑی ہے ان کو نہیں کیا جائے گا کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین رحمت ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لئے تو ہر انڈیویجیول کے اوپر یہ ذمہ داری موجود ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر یہ کام یہ جو معاملہ دکھائی دیتا ہے دنیا میں جو فساد ہے یا جو چیزیں کم ہو جاتی ہیں یا یہ جو لوگ بھوکے مرتے ہیں یا یہ جو خوشکی آتی ہے یہ جو سالاب آتا ہے یہ جو چیزیں آتی ہیں جو ہمارے وسائل کو اور ہمارے فصل کو اور ہمارے فیسلیٹیز کو ختم کرتی جاتی ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا یہ کام نہیں ہو رہا ہم کب سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ہے میرے اوپر مسلمان و مالک اللہ کی زمین کو مسلمان لے کے بیٹھے ہیں اپنی مرضی کی بادشاہت چلاتے ہیں تو کیا اللہ نراز نہ ہوگا پھر کون ہے سب سے بڑا مجرم ہمیں سب سے بڑے مجرم ہمارا جنہوں نے اللہ کی رحمت کے تمام دروازوں کے نشان کو اور تمام برکتوں کی چیزوں کو جاننے کے باوجود اگر علم کے بعد انسان کوئی حرکت ایسی کرتا ہے جو کہ اس کے اگینسٹ ہو تو سب سے بڑا مجرم کون ہوتا ہے پھر وہ علم والا ہوتا ہے جس کو نہیں پتا اس کو کوئی چھوٹ مل سکتی ہے لیکن جس کو معلوم ہے اس لئے اللہ رب العالمین یہاں پر اہل کتاب کو اہل کتاب وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ نے آسمانی ہدایات کے ذریعے تمام شریعت نازل کی جینے کا طریقہ بتایا قوانین بتائے اور ہر چیز بتائی لیکن اگر اس کے باوجود یہ جن کو کہ یہ مینولز دیے گئے آسمان سے اوپر سے بھیجے گئے بار بار فرشتے لے کے آتے رہے انبیاء کے اوپر کہ اس طرح جیو اس طرح رہو اور ایسی زندگی گزارو اور ان قوانین کے ساتھ چلو اگر وہی اس سے پیٹ پھیر لیں گے وہی اپنی کتابوں کو اٹھا کے رکھ دیں گے محض ثواب کے لئے ابھی کل ہی ایک سوال تھا کہ ہم قرآن کو قرآن خانی کیوں نہیں کر سکتے اس میں کیا حرج ہے اور ہم نے جواب دیا تھا اور جواب ان کو پتا ہے کہ قرآن خانی کیوں نہیں کیا جا سکتی یہ تو ایک ثواب کا کام ہے نا لیکن جو کتاب نافذ کرنے کے لئے جس کے حکامات نافذ کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے اس کو امت نے سمجھا جی بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد تلاوت کر لو ثواب تو مل گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس ہوگی ذمہ داری ختم جب امت اپنے اصل حکم کو چھوڑ کر ریچولز کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو اس کتاب کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد محض تلاوت نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ اس کتاب اس کتاب کی تمام قوانین کو اور تمام لاؤز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اس دنیا کے اوپر تو اس قرآن خانی نے کیا کر دیا قرآن خانی نے کہا کہ جی ہم نے پڑھ لیا اور ہم ہو گئے کامیاب تو جب ریچولز پر ڈل جاتی تو اصل کام کیا ہو جاتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے اسی لیے وہ کام بھی جو کہ بظاہر سواب کے دکھتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ آپ کے صحابہ نے کیا اسی لیے انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کے اوپر اور اللہ کی زمین کے اوپر نافذ کیا یہی ہمارا کام ہے ہمارا کام قرآن خانی کرنا نہیں قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے انشاءاللہ باقی تلاوت انٹیویجول جو چاہے جتنی کرے صحابہ موجود تھے جن transaction نے بار بار اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ بھی تلاوت کر سکتا ہوں آپ نے کہا نہیں پندرہ دن میں ایک بار قرآن کو مکمل کرو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہمیں اجازت دیجئے اس سے زیادہ تلاوت کرنے کا آپ نے کہا سات دن میں قرآن مکمل کرو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم اس سے زیادہ کی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے تین دن سے کم میں تین دن میں قرآن مکمل کرو تین دن سے کم میں اگر کسی نے قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کو کچھ نہ سمجھا سبحان اللہ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ وہ امت تلاوت سے دور تھی تلاوت ہی کی وجہ سے تھو اتنی ایمان میں آگئی تھی لیکن تلاوت کا حق پہچانتی تھی یہ تلاوت محض تلاوت نہیں ہے آج ساری کی ساری دنیا اس بات پر مصر ہے اور ہم لوگوں سے یہی علماء سے اجازت طلب کی جاتی ہے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے حرج ہے نا بہت بڑا اس قرآن خانی کی وجہ سے امتی ذمہ داری بھول گئی کہ اصل کرنے کا کام کیا تھا تو ہمیں امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گیا ہوگے کہ آپ اور ہم اہلِ کتاب ہیں اور آپ اور ہمارے اوپر اس کتاب کی بہت بڑی ذمہ داری اور یہی وجہ ہے کہ سورہ حشر میں کہا کہ اگر ہم یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر اتارتے نا تو تم دیکھتے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے وہ پھٹا جا رہا ہے تو ہمارے اوپر اتارا گیا ہم کو یہ عظمت دی گئی کوئی عظیم کام اگر ہم سے لینے کے لیے کہا جاتا ہے تو کسی عظیم انسان کو ہی یا کسی عظمت والے کو ہی اس کے اوپر معمور کیا جاتا ہے اس کو وہ پوسٹ دی جاتی ہے ہمیں یہ عظیم پوسٹ دی گئی ہے لیکن ہم اس کی ذمہ داری اٹھانے کو نہ صرف یہ کہ اٹھانے نہیں رہے بلکہ جان بھی نہیں رہے کہ اٹھانا کیا ہے اللہ میں اقبال رحم اللہ نے اتنے اچھے اشار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے کہ ایسی قرآن کی ایکسپلینیشن کی ہے یہ نہیں ہے کہ کاروان کا سارا سامان لٹ گیا ہے بلکہ افسوس اس بات کا ہے اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو یہ بھی احساس ختم ہو گیا کہ اس سے لٹ گیا گئی یہ چیز وائے محرومی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا آگے چلتے ہیں اب یہ ہم کو مکمل کر کے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اور وقت میرے پاس ہمیشہ ہی کم ہو جاتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 67 پر ہیں اور پارا نمبر 6 ہے اور صورت المائدہ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اللہ آپ کو لوگوں کے شرط سے بچانے والا ہے یقین رکھیں کہ وہ کافروں کو آپ کے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا صاف کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ضرور ہے کہ یہ فرمان جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں یعنی کسی کوئی بھی کوئی مجال نہیں ہے مسلمان ہو یا یہودی سابی ہو یا عیسائی جو بھی اللہ روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لئے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور آپ میں سے کوئی بھی جو کہ آخری خطبے کو جس نے پڑھا ہوگا حجت الودا کے وہ یہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بہت مشہور حدیث ہے اور یہ بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے اس خطبے میں یہ پہنچ پوچھا تھا سب سے کہ یہ لوگوں یہ کونسا دن ہے سب نے کہا حرمت والا پوچھا یہ کونسا شہر ہے جواب دیا حرمت والا فرمایا یہ کونسا مہینہ ہے جواب ملا حرمت والا فرمایا پس تمہارے مال اور خون اور عابرو آپس میں ایک دوسرے پر یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر مال خون اور عزت اس کی آپس میں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرمت والے ہیں جیسے اس دن کی اس شہر میں اس مہینے میں حرمت ہے اور یہ حجت الودہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے یہ عرفات کے دن کی بات ہے جب آپ عرفہ میں کھڑے تھے پھر آپ نے بار بار اسی کو دھورایا پھر اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا ابن عباس فرما تھے کہ اللہ کی قسم یہ آپ کی رب کی طرف آپ کی وسیعت تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہر حاضر شخص غیر حاضر کو یعنی جو موجود ہے وہ اپسنٹ تک پہنچا دے دیکھو میرے پیچھے کہیں کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے اس خطبے میں لوگوں سے فرمایا کہ تم میرے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے تو بتاؤ کیا جواب دوگے سب نے کہا ہماری گواہی ہے کہ آپ نے تبلیل کر دی یعنی ہم تک پہنچا دیا اور حقی رسالت عطا کر دیا اور ہماری پوری خیر خواہی کی آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرے کام کو پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا انگلی اٹھا کے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ لوگوں کی یہ گواہیاں میرے حق میں موجود ہیں اور دوسری بات جو یہاں پر ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا سابی ہوں یا عیسائی ہوں تو جو اللہ کے اوپر ایمان رکھے گا وہ پھر بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا یہ عیسائت کا یہ مطلب نہیں ہے عیسائت میں جو ایک جنرل بات کہی جاری ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا تو جب اللہ کے اوپر ایمان لائے جائے گا تو رسالت کے اوپر ایمان ضروری ہے اس لئے کوئی یہودی کوئی عیسائی ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتا اس کی آخرت کے لیے اس کا محض اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے تو اللہ کے نبی کے علاوہ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ان کا جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے اور یہ حدیث موجود ہے یہ میری کہی بھی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی میری امت کا کوئی بھی عیسائی اور یہودی میرے نبی بنائے جانے کے بعد اگر میرے اوپر ایمان نہ لے کے آئے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا تو ایمان سے جہنم سے وہی لوگ بچے رہیں گے جن کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے اندر رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ تب ہی مکمل ہوتا ہے نا محض لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا آگے چلتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر سیونٹی ہے ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا اس لئے اندے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندے اور بہرے بنتے چرے گئے اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہتا ہے کتنی جگہوں پر ہم اللہ کی آیات کے بارے میں اور احکامات کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے اللہ پھر بھی ہمیں معاف کر رہے ہوتے ہیں تو اس رحمت کا کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے اس رحمت کا ہمارے اوپر اس رحمت کا فائدہ نہیں ہوتا اور انسان اپنی سرکشی میں آگے بڑھتا جاتا ہے کہیں پر پکڑ آ جائے نا تو پھر انسان رکھ کے سوچتا ہے اوہ میری شاید اس عمل کی غلطی ہے اور اس کی نمازیں ضائع کر رہے ہیں ہم کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی آگ آکے ہمیں نہیں جلا رہی ہوتی کوئی ڈنڈا ہمارے سر کے اوپر نہیں آکے لگتا تو ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کرو بھی تو بھی ٹھیک نہ کرو تو بھی ٹھیک نوز بللہ منزالی کی یہ پہلے کی امتوں میں بھی ایسا ہی تھا آج کی امت بھی اسی ٹرین کے اوپر چل رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بن اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے جو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے ان کی ماں ایک راستباز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جاری ہے کہ ولوحیت کے لیے انسانوں سے معورہ ہونا ضروری ہے نا تو جو لوگ کے انسانوں کی طرح بازاروں میں چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں یہ لوگ اللہ کی ولوحیت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں یہ سب اس طرح کے لوگ جن کو یہ ساری کمزوریاں جن کے اندر موجود ہیں کہ ان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کا سہارا لینا پڑتا ہے غزہ کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ انسان ہیں اور یہ سب اللہ کے بندے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو یعنی کہ بڑھا چڑھا کے نہیں جو ہے ان اگزاجریشن سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اپنے دین میں غلو نہ کرو غلو تھا نا چویسہ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بناتے تھے اور ان لوگوں کی تخیولات کیا یعنی ان کی فکر کی پیروی اور سوچ کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بن اسرائیل میں سے جل لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر دعود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا آج تم ان میں بکسرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابل میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لئے کی ہے اللہ ان پر غزبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اگر یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور عسیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے آج مسلمانوں کے حالت کیا ہے آپ دیکھئے کافروں کو رفیق بناتے ہیں وہ لوگ جو کہ جو لوگ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم توڑے ہیں ان کو آکے تمغی دیے جاتے ہیں میڈلز دیے جاتے ہیں ریڈ کارپٹ بچائی جاتی ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ایمان کے مظہر ہیں نعوذ باللہ نہیں یہ ساری اسی بات کے مظہر ہیں کہ ان کے دل اللہ نے سخت کر دی ہیں ان کے دلوں میں نہ تو ایمان کی محبت ہے اور نہ ہی اللہ کا خوف ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر ان میں سے تو اکثر لوگ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر ایٹی ون پر ہیں مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں تم اہل ایمان کی اداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرقین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لئے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں اور یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے گائیڈ لائن یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ان کے پاس آپ کو اور ہم کو کوئی ہمارے لئے کوئی سوفٹ کانڈر مل سکتا ہے ان کے دل سخت ہیں اور یہ تاثب میں اور دشمنی میں حد درجہ ہیں کون یہود اور مشرقین اور اسی طرح ہم یہود کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی کہ ہندوز بھی اسی میں شامل ہیں ان لوگوں کے دل کتنے سخت ہیں اس سے پتا چلتا ہے آپ کو لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو کرسچنز ہیں یہ ان کے دل کے اندر نرمی موجود ہے اور یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارکت دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہیں ان کے اندر ایگویسٹک نہیں ہوتے یہ لوگ ایگو کا پرابلم نہیں ہے ان کو یہ لوگ ڈاؤن ٹو ارث لوگ ہیں اور ان کے اندر چونکہ عبادت کا اور اللہ سے جو بھی رہبانیت ان کے پاس ہے اس میں یہ اللہ سے ہی لوگانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں دنیا چھوڑ کر کے تو کچھ نہ کچھ یہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایک نرمی ڈال رکھی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حقشناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آسموں سے تر ہو جاتی ہیں وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مال لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں اتاقیم جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ جزہ ہے یہ بدلہ ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو مانس انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں اور آپ دیکھیں کہ آج یہ قوم کس تیزی کے ساتھ ایمان لارہی ہے ہے نہ ایسا کہ ماشاءاللہ سے اور ہماری مساجد میں ہر جمعہ کوئی کوئی نہ کوئی ایسا آجاتا تھا جو ایمان لارہ ہوتا تھا تو یہ ان کے دلوں کے انتر نرمی موجود ہے اسی وجہ سے جب یہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ ان کے دل میں اتر جاتی ہے باتیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس اللہ کی نا فرمانی سے بچو جس پر تم ایمان لائے ہو یہاں پر جو بات ہے رہبانیت کے اعتبار سے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جو ان کے پاس جو ہمارے پاس دین میں رہبانیت نہیں ہے یعنی دنیا چھوڑی نہیں جائے گی ہمیں سختی سے اس بات کو بنا کیا گیا یہ دین ایک موڈریٹ اور ایک متدل دین ہے جس میں دنیا کی آسانیہ جو اللہ نے میرے لیا اور آپ کے لئے رکھی ہیں حلال چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے حرام سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں استعمال کیا جائے گا ابن ابی حاتم میں ہے کہ چند صحابہ نے آپس میں کہا یعنی اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانے کے لئے انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیتے ہیں بستی چھوڑ کر جنگل میں جا کر تاریخ الدنیا لوگوں کی طرح زندگی یاد الہی میں بسر کرتے ہیں ایسے ہی تھے نا یہ جو لوگ تھے رہبانیت سے انہوں نے عیسائیوں سے یہ دیکھا تھا کہ وہ تاریخ الدنیا دنیا کو ترک کیا دنیا کو چھوڑا اور اللہ کے لئے نکل کھڑے ہوئے تو ان کو لگتا تھا اس طرح تو اللہ کو حاصل کرنا آسان ہے نا دنیا کے جسپیوں میں رہا کہ اللہ کو انسان بھول جاتا ہے دنیا چھوڑے تو پھر آسان ہے تو انہوں نے کہا اس طرح ہم زندگی یاد الہی میں بسر کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں معلوم ہو گئیں آپ نے انہیں یاد فرمایا اور ان سے پوچھا انہوں نے اقرار کیا اس پر آپ نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا راتوں کو نفلی نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں سنو جو میرے طریقے پر ہو وہ تو میرا ہے اور جو میری سنتوں کو نہ لے وہ میرا نہیں ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ لوگوں نے امہات المومنین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے بعض نے کہا ہم بستر پر سوئیں گے ہی نہیں جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت گزار ہوا یعنی آپ کو پتا چلی یہ بات تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں حالانکہ میں روزہ رکھتا ہوں اور میں نہیں بھی رکھتا سوتا بھی ہوں اور تحجد بھی پڑھتا ہوں گوشت بھی کھاتا ہوں اور نکاح بھی کیے ہوئے جو میری سنت سے مو موڑے وہ میرا نہیں ہے تو گویا کہ ہمارے لیے ہمارا دین دین فطرت ہے فطرت کے اگینسٹ اگر چلا جائے گا تو انسان اس کو کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا ان کے ریبانیت کے اڈے جس طرح سے فہاشی کے اڈے بن گئے کہ اب یہ اپنی فطرت کے خلاف چلے کہ جو عورتوں سے تعلقات نہیں رکھنے ہیں تو پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ وہی جہاں پر اللہ کی یاد ہوتی ہے اور وہی پر حرامی بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے نا اس لیے ہوا کہ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ نے کبھی ان سے مانگا ہی نہیں تھا اپنے قرب کے لیے ہمارے لیے تو بس یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے کہ آپ نے زندگی اسی طرح گزاری اور اسی فطری طریقے سے گزاری جیسا کہ ہماری پیدائشوں جیسا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اصل امتحان جو ہے وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے بیچ رہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے ورنہ تو چھوڑ کر یاد کرنا آسان ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر ایٹی نائن پر ہیں سورة المائدہ تم لوگ جو بیکار قسمیں یعنی لغو قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مہنی بیمانی قسمیں کھا لیتے ہو مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اور ان پر وہ ضرور تم سے تمہاری پکڑ کرے گا ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو عوصت درجہ کا کھانا کھلاو جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اپنے قسموں کے حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ اپنے حکام تمہارے لئے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار ہو قسموں کا کفارہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ ایسی قسمیں جو انسان جو ہے وسوق کے ساتھ اور جان بوجھ کر کھاتا ہے ایسی قسموں کا اللہ کے ہاں پکڑ ہے تو ایسی قسمیں جو انسان عادتاً کھا لیتا ہے اور یہ بات بھی ہم نے بتائی ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور چس کی قسم نہیں کھائی جائے گی اس کے علاوہ ہر چیز کی قسم کہ ترسر کی قسم میرے ماں کی قسم میرے بچوں کی قسم یہ سب کچھ شرکیہ قسمیں ہیں اس سے بچنا چاہیے اللہ کی قسم کھائی جائے گی اور اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کھایا جائے گا یہ نہیں ہے کہ انسان ایسی بیکار میں قسموں کا مزاق اڑائے اور اللہ کے نام کو مزاق کے لئے استعمال کرے اور اس کا کفارہ یہ کہ جب جان بوجھ کے ایسی سنجیدہ قسمیں کھائی جائیں گی تو پھر اگر اگر وہ قسم توڑے گا انسان تو اس میں دس مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یا پھر دس کو کپڑے پنانا ہوتا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا اور جو یہ تینوں چیزوں کی کوئی اسی آرڈر میں کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلائیں ہم تین دن کے روزے رکھ لیں تین دن کا روزہ بعد میں اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ دس مسکین کو یا تو کھانے کھلائے یا کپڑے پہنائے یا پھر یہ غلام آزاد کرے ورنہ تین دن کے روزے رکھے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوہ اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو یہ ہے وہ فائنل حکم جو کہ شراب کے سسلے میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کے ذمہ داری ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرت ہے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو اللہ کا فرمان ہو یا جو اللہ کا حکم ہو اسے مانیں پھر گناہوں سے بچتے ہوئے نیک رویہ رکھیں اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے واللہ ہو یہ حب المحسنین یہ پھر سے آگئی آیت تو یہاں پر یہ بات بتائی جاری ہے کہ اب شراب کی دو حکم آ چکے تھے اور اب یہ تیسرا فائنل حکم آ گیا کہ اللہ رب العالمین نے شراب اور جوے کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا تو حالت یہ ہو گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت عبی بن قاب اور حضرت سحل بن بیزہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کو میں شراب پلا رہا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مصند احمد کی حدیث ہے دور چل رہا تھا سب لذت اندوز ہو رہے تھے قریب تھا کہ نشے کا پارا بڑھ جائے اتنے میں کسی صحابی نے آ کر خبر دی کہ کیا تمہیں علم ہے شراب تو حرام ہو گئی انہوں نے کہا بس کرو انس جو باقی بچی ہے اسے لڑا دو اللہ کی قسم اس کے بعد ایک قطرہ بھی ان میں سے کسی کی حلق میں نہیں گیا یہ شراب خجور کی تھی اور اسی کی شراب بنا کر دی تھی تو کہتے ہیں کہ شراب خوری کی یہ مجلس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تھی جیسے ہی منادی کرنے والی کی آواز پڑی مجھ سے کہا گیا باہر جاؤ دیکھو کیا منادی ہو رہی ہے میں نے جا کر سنا منادی ندا دے رہا تھا کہ شراب تم پر حرام کی گئی ہے میں نے آ کر خبر دی تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اٹھو جتنی شرابیں سب بہا دو میں نے بہا دی اور میں نے دیکھا کہ مدینہ کے گلی کونچوں میں شراب بہ رہی ہے اللہ اکبر مدینہ کے گلی کونچوں میں شراب بہ رہی ہے وہ لوگ جو شراب کے ایسے شہدائی تھے اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شراب کو چھوڑنے والا اتنی آسانی سے شراب نہیں چھوڑ سکتا اور کتنی جو ہے نا وہ حالت تھی ان کی نشے کے وہ ایسے آدھی تھے وہ لوگ اللہ رب العالمین نے گریجولی حکم تو جاری کیا لیکن جب فائنل حکم بھی آ گیا تب ان کے دل میں ایک ذرہ شراب کی کوئی محبت اور اس کی چاہت باقی نہ رہی سب نے اپنی ہر حالت بردارشت کرنے کو اپنے آپ کو تیار کر لیا اور شراب کے مٹھ کے پھوڑ دئیے گئے اور شراب مدینوں میں بہن نکلی مدینہ کی گلیوں میں اللہ اکبر تو گویا کہ آپ یہ دیکھیں میری کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے میری زندگی میں جو شاید میرے اوپر نشے کے جیسا سوار ہو جائے اور وہ میرے لیے ایک مشکل عمر ہو جائے اس کو چھوڑنا لیکن اگر صحابہ کرام ایک لخت اللہ کی اس محبت میں آخرت کی اس پکڑ کے خوف سے اگر ایک لخت اور ایک لمحے میں شراب چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اور آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں ہم اور آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ جو اللہ کی محبت اور آخرت کا خوف ہے نا اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو کسی اپنی عادت کی اوپر کسی اپنے نشے کے اوپر اور نشے سے مراد نشا نہیں ہے مطلب نشے سے مراد آپ سمجھی رہے ہیں کہ اردو میں ہم کسی ایسے کام کو جو میرے اوپر حواس کے اوپر سوار ہو جائے اس کو نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو کسی بھی ایسے کام کو ہم اللہ کے اس خوف سے چھوڑ دیں کہ جس کا انجام کہ ہم کو آگے چل کے نقصان اٹھانے والا ہے یہاں پر شراب کے بارے میں جو باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے شراب پر اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور دھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ دھو کر لے جائی گئی ہو آپ دیکھ لیں کوئی چیز بچی کوئی چیز نہیں بچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخان پر کھانا کھانے سے منع کر دیا جس پر شراب پی جا رہی ہو آپ نے ان برتنوں کے بھی استعمال کو منع کر دیا تھا ہم پیچھے پڑھائیں بخاری کے حدیث میں ہم نے پڑھی تھی کہ آپ نے بعض ایسے برتن جس میں شراب زخیرہ کی جاتی تھی اور جمع کی جاتی تھی آپ نے ان برتنوں کے استعمال کو بہت دنوں تک منع کر دیا یہاں تک کہ شراب بلکل اس سوسائی کی سے ختم ہو گئی اور آپ کی یہ حدیث بھی پائی جاتی ہے کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کری یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ نشہ حرام ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں شراب تو اتنا پینے سے مجھے نشہ نہیں ہوتا تو پھر جب تک نشہ نہیں ہوتا جب تک تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں پھر اس کو کروں اسی طرح آپ دیکھیں بہت ساری یہ جو گھٹکا اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ہیں یہ جو زردے اور کیا جس کھائی جاتی ہے جو ایک نشہ آپ کے اوپر تاری کرتے ہیں اس کو بہت سارے لوگ کھانے والے یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ اس درجے کی حرام ہے جس درجے کا شراب حرام ہے لیکن ان چیزوں کے اندر جو آپ کے صحت کا نقصان موجود ہے تو اس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو آپ کے ہر وہ عادت اس لئے سگریٹ کو بھی علماء حرامی کہتے ہیں اسی طرح زردے کو بھی اور یہ تنباکو کو بھی اس لئے حرامی کہا جاتا حرام سے مراد منع ہے کہ اس کا استعمال منع ہے ہر وہ چیز جو آپ کے صحت کو نقصان پہنچائے آپ کے لئے حرامی ہے تو اب بھٹکا کھانے والا یہ کہہ کہ جی میرے پاس تو مجھے نشہ نہیں ہوتا اس کا لیکن جب پہلی دفعہ کوئی کھاتا ہے زردے کا ایک دانہ اگر کسی کے موں میں چلا جائے میرے موں میں تو اگر ایک دانہ چلا جائے تو پھر میرے تو ہوشی ٹھکانے لگ جائیں تو کیا پہلی دفعہ نہیں ہوتا یہ نشہ اور یہ چیزیں تو پہلی دفعہ جب ہم اس کو برداشت کرتے جاتے ہیں برداشت کرتے جاتے ہیں پھر وہ نشہ میرے لئے ایک نشہ بن جاتا ہے اگر وہ نشہ نہ ہے تو پھر آپ کو اتنا کھانے کا دل کیوں چاہتا ہے آپ کیوں پھر اس کو اتنا کھانا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں پر تو وہ آپ کو سرور دے رہا ہے نا تو نشہ تو ویسے یہ ہے کہ نشہ وہ ہے جو عقل کو ڈھاپ لے ٹھیک ہے تمباکو کا نشہ اور اس کا نشہ عقل کو نہیں ڈھاپتے لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کتنا تمباکو کے ڈبے کے اوپر تو اب وہ کینسر والے مریضوں کے کچھے ہرہ اور بعض اوقات بعض چیزیں ڈال بھی دی جاتی ہیں پھر بھی لوگ کھانے سے نہیں رکھتے کہ نہیں ان کو وہ کھانا ہی ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور جس چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہے اس کا ایک چلو پینہ بھی حرام ہے تو اسی طرح شراب کے اعتبار سے یہ حکم ہے شراب کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چالیس کھوڑے لگائی جاتی تھی شرابی کے لیے اور یہی بعد میں بھی صحابہ نے اس میں کچھ اختلاف بھی ہے لیکن صحابہ کے پاس آپ نے اسی کو رائج رکھا تھا اسی میں یہ بات بھی جان جائے کہ شراب کی حرمت جو بتائی گئی ہے آپ دیکھیں آیت نمبر نائنٹی ون میں کہ شراب ہے جوا ہے اور تو یہ دو چیزوں کی حرمت بتائی جاری ہے پانسے ہیں اور آستانے اور پانسے یہ ساری چیزیں کہ پانسے جو ہے نا ازلام اور یہ اگر جوے کی نویت کا ہو کہ انسان پانسے پھیکے اور اس کے بعد اس سے پیسہ کمانے کی نیت ہو یا آستانوں کے اوپر بھی اگر یہ معاملہ ہو آستانے تو پہلے یہ آپ کو پتا ہے نا کہ آستانے ہم لوگوں نے یہی پڑھا تھا کہ جس کے جہاں پر کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور جو ہے وہ کے نام کا جانور زبا کیا جائے تو یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے تو ہر وہ کھیل اور ہر وہ گیم بوٹم لائن کیا ہے بوٹم لائن یہ ہے ہر وہ کھیل اور ہر وہ گیم جس میں پیسوں کا کاروبار ہوتا ہے وہ حرام ہے پہلی چیز یہ تو ہم سب جانتے ہیں دوسری چیز پر آتے ہیں دوسری چیز جو آپ پر بتائی جارے وَيَسُدَّكُمْ أَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَنِ السَّلَاتِ تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے اللہ نے اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے تو آج بھی وہ تمام جائز کھیل جن کو کہ حرام کہا نہیں جا سکتا کہ وہ حرام ہیں لیکن اگر ان کی وجہ سے میری نماز سے ہم رک جاتے ہیں اللہ کی یاد سے ہم رک جاتے ہیں تو پھر میرے لئے اسی حکم میں داخل ہے امید ہے کہ ہم یہ بات آپ کو کلیر کر سکے ہوں گے ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے وقت پر نماز پڑھنے نہیں دیتی اور رکاوٹ بن جاتی ہے اس درجہ کی حرام تو نہیں ہے جس میں کہ شراب اور جوے کو کہا گیا ہے لیکن اگر اس کا جو ریزن اللہ نے بتایا ہے کہ وہ حرام اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تم کو نماز اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں تو پھر ہر وہ چیز جس کی وجہ سے یہ ریزلٹ آ رہا ہے چاہے وہ ہمارے لئے اس کو ایک آسان کر دیتے ہیں مثال سے ہم محض ہم ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں رائٹ اور نماز کا وقت ہمارا کہیں سے کہیں جا رہا ہوتا ہے ہم سب یہ کر رہے ہوتے ہیں بہت آسان سی مثال ہے یہ سمجھنے کے لئے محض ہم کھانا مثلا ہم کھانے پکا رہے ہیں ضروری کام ہے یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں لیکن نماز کا وقت کہیں سے کہیں جا رہا ہوتا ہے ہر وہ کام جس وقت کے چاہے وہ جائز ہی ہو جس وقت کے وہ ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہے وہ بہرحال ہمارے لئے ایک ایسا کام بن جاتا ہے جس کام کو ہم نے اللہ سے بڑا بنا دیا ہے اس لئے کہ اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہا جارہا پھر اس لئے اپنے جائز کام کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ جائز ہی رہے تو اس کے لئے آپ کو اور ہم کو اس کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف بڑھنا ہوگا تب ہی جا کے وہ جائز ہو سکے گا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بات آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی کہ اللہ کی یاد سے رکا نہیں جائے گا اور کوئی بھی چیز اگر اللہ کی یاد سے ہمیں روکے تو آپ ڈر جائیں اور ہم ڈر جائیں کیا یہ شراب کی حکم میں تو نہیں آگئے اللہ نہ کرے کیا یہ جوہے کی حکم میں تو نہیں آگئے کہ اس کے نشے کی وجہ سے میں اللہ کی یاد کی طرف نہیں بڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے نا امید ہے کہ یہ بات یہ ہم فتوہ نہیں دے رہے آپ کے ڈراموں کے اوپر کہ وہ جوہے کی طرح حرام ہیں بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو کرکٹ ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں کیا کر رہے ہوتے یہ کھلاریاں کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر کیا بن گئی یہ چیزیں کیا یہ جلال اور کیا وہ خلال ہیں ہمارے لئے ایسے کھیل جس میں کہ ہمیں اللہ کی یاد اور نماز کا کوئی ہوشی نہیں رہتا تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ پوری دنیا اس وقت کس طرح شیطانی آمال کے اوپر لگی پڑی ہے کہاں کہاں ہم اللہ رب العالمین کو تکلیف دے رہے ہیں کہ وہ بندہ جس جو کہ کھا رہا ہے پی رہا ہے دے رہا سب کچھ دنیا کے ساری فیسلیٹیز ہمیں دے رکھی ہیں وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں کرتا اور ہمیں پہچانتا ہی نہیں ہے وہ بندہ جس کو تمام فیسلیٹیز کے ساتھ ایمان بھی دے رکھا ہے وہ بھی میری پکار کو اس طرح پسپشت ڈالتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اور چھوٹے چھوٹے اپنے دنیا کے کام کے لیے کیا وہ میری بڑھائی نہیں پہچانتا تو پھر کیا ہم کر دیتے ہیں ہم اپنے اس کام کو اللہ کی نظر میں نعوذ باللہ آگے چلتے ہیں آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر ایک ہی منٹ دیجئے گا